بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہی ہوں جو کہ بینک کف خیبر میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والوں ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائیب لازمی کر دینا ہے دوستو فاسٹ آف آلس میں جو جاب ہے ایریا منیجر کی جاب ہے اور یہاں پر لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اور کلوزنگ ڈیٹ بھی دی گئی ہے اس کے بعد برانچ منیجر کی جاب ہے اور لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اور کلوزنگ ڈیٹ بھی دی گئی ہے اس کے بعد برانچ منیجر کی جاب ہے یہاں پر لوکیشن اسلام آباد کلوزنگ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد برانچ اپریشن منیجر کی جاب ہے یہاں پر لوکیشن ڈیر اسماعیل خان سواد کلوزنگ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے انسٹرکشن دے گیا ہے اس کی ساری انسٹرکشن آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے ویب سائٹ کا نام ہے www.bok.com.p کے کیریئر اس ویب سائٹ کو آپ نے سرچ کر لینا ہے جب سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے بینک آف خیبر کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے جو جاب آئی ہوئے ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پر وہ ایڈ پر جو ہم نے ڈسکس کی ہے وہ صرف چار جو ہے کٹیگری کی پوسٹیں تھیں اور یہاں پر دیکھیں دوستو بہت زیادہ پوسٹیں آئی ہوئے ہیں یہاں پر آپ جس جاب پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں جسٹ آپ نے جو ہے اس پر کلیک کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر جو ہے اپلائی نو کی اپشن پر کلیک کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا آئی ڈی کارڈ دوں گا آپ نے بھی اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کر لینا ہے سائن این کرنے سے پہلے آپ نے سائن اپ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دوستو سائن اپ میں ای میل اڈریس دینا ہے پاسفار فاسٹ نیم لکھنا ہے میڈل نیم اور لاسٹ نیم لے کے آپ نے سائن اپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لاغ ان کر لینا ہے یہاں پر اپنا ای میل اڈریس دینا ہے اس کے بعد پاسفار دے کے آپ نے لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے جو drop آئی ہوئے ہیں دوستو ان کو اپنے کوچنی کرنا آپ نے سب سے پہلے آپ نے پروفائل بنا لینے آپ نے پروفائل پر click کر دینا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ نے instruction آگے جائیں گے آپ نے instruction کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے let's start پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر personal information دینے آپ نے یہاں پر آپ نے first name لکھنا ہے last name لکھنا ہے اس کے بعد date of birth لکھنی ہے اور یہاں پر country select کرنی ہے country of birth لکھنی ہے کہ آپ کے پیدائش کیس کنٹری میں ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ نے چوز فائل میں جا کے اپنے ایک فوٹو جو ہے وہ لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پر سیٹی آف برث شہر کون سا تھا اور یہاں پر جینڈر سلکھنا ہے میل یا فیمیر اس کے بعد فادر نیم لکھنا ہے اپنے ابو کا نام اور فادر میڈیل نیم اور اس کا میڈیل نیم اور فادر لاس نیم جو بھی نام ہے اور آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد ریلیجن مذہب لکھنا ہے آپ کا مذہب کون سا ہے وہ آپ نے یہاں پر سلکھ کر لینا ہے اس کے بعد بلاڈ گروپ آپ کا بلاڈ گروپ کون سا ہے وہ آپ نے سلکھ کر لینا ہے اس کے بعد کوئی پرانا نام جو آپ یوز کرتے ہوں وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد موبائل نمبر آپ نے بتانا ہے اور پرسنالی ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اور مرڈیل سٹیٹس لکھنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل ہیں وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیشنلیٹی لکھنی ہے آپ کس ملک سے ہیں وہ ملک بھی آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد لوکل فاران یعنی کہ آپ فاران ہیں یعنی غیر ملکی ہیں یا پھر اسی لوکل ہیں اسی ملکے ہیں وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آئی ڈی کارڈ اپنا لکھنا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر اپنا لکھنا ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ ایشو ڈیٹ کب ایشو ہوا آپ کا آئی ڈی کارڈ وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ایکسپیری ڈیٹ لکھنی ہے کہ کب ہے ایکسپیری ڈیٹ آپ کے آئی ڈی کارڈ کی وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد سیو کی آپشن پر کلیک کر کے آپ نے نیکسٹ کی آپشن پر کلیک کر دینا ہے جب نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر اڈریس کا اپشن آ جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو اڈریس کا اپشن ہے نیکسٹ آپ نے ایڈریس میں کیا کرنا ہے ایڈریس میں آپ نے جو ہے وہ ایڈریس دینا ہے ڈاک کا پتہ اور مکمل پتہ اپنے گھر کا پتہ وہ دونوں آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر کوالیفیکیشن بتانی ہے آپ کے کتنی کوالیفیکیشن ہے وہ ڈگری لکھنی ہے اور کب ڈگری کی کب شروع کی کب ختم کی اور کتنے اپٹین مرس کیا ہیں ٹوٹل مرس کیا ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ نے دے کے کوالیفیکیشن کو سیف کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ میں آپ نے ایکسپیرنس بتانا ہے کہ آپ کے کتنا ایکسپیرنس ہے جاب ڈیزینیشن کیا ہے کون سی جاب کر دیتے جاب آرگنریشن کون سی کمپنی میں جاب کر دیتے اور کتنے سال کا ایکسپیرنس ہے وہ سارے ڈیٹیل آپ نے دے کے سیف کے اپشن پر کلیک کر کے آپ نے نیکسٹ کر دینا اس کے بعد کورسز کا اپشن ہے کوئی ایکسٹرا کورسز کیے ہوں تو آپ نے یہاں پر جائے وہ ڈال کے آپ نے جو ہے ایکسٹرا کورسز بھی سیف کھا دینا اور نیکسٹ کے آپشن پر کلک کھا دینا اس کے بعد دوستو مائی پریفرنس پر آ جائیں گے ایڈیور پریفرنس تو شو یور انٹرسٹ ریلیٹڈ ٹو دا فیوچر یہاں پر جو ہے آپ کس مقصد کے لیے جو ہے آپ یہاں پر جو ہے جاب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر بتانا ہے مائی ابجیکٹیب بتانا ہے اس کے بعد کرانٹ کیریئر جو ہے موجودہ آپ کا جو ہے جو جاب کیا ہے فریشر ہیں یا سیسٹن منیجر ہیں یا منیجر ہیں جو بھی ہیں آپ یہاں پر آپ سلک کر سکتے ہیں کون سی جاب کرتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد مائی ایکسپیرینس کی آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے وہ یہاں پر سلک کر سکتے ہیں اگر ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو آپ یہاں پر نو ایکسپیرینس پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد کرانٹ سیلری کتنی ہے آپ کی موجودہ سیلری کتنی آپ لیتے ہیں کتنی تنخواہ لیتے ہیں وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں ایکسپیکٹر سیلری کتنی ہے کتنی لینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کتنی سیلری لینا چاہتے ہیں کتنی تنخواہ لینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد کرانٹ انڈرسٹری جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہ انڈرسٹری کون سی ہے وہ آپ یہاں پر سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر نہیں کرتے تو آپ نے چھوڑ دینا اس کے بعد پوسٹیڈ سیٹی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ڈاگ کا پتہ جو ہے وہ کون سی سیٹی کا ہے وہ آپ یہاں پر سلک کر سکتے ہیں سوری یہاں پر جو ہے یہاں پر پوسٹیڈ سیٹی وہ ہے جہاں پر آپ جو ہے جاب کرتے ہیں وہ آپ کس شہر میں ہے وہ آپ نے شہر سلک کر لینا ہے اس کے بعد پریفار انڈسٹری یہاں پر جو ہے آپ نے انڈسٹری بتانی ہے کہ آپ کو جو ہے کس انڈسٹری میں جو ہے آپ پریفر کریں گے آپ کو لگانے میں کہاں پر لگائیں وہ آپ یہاں پر سلک کر لینے اس کے بعد کرانٹ فنکشنال ایریا یہاں پر جو ہے موجود آپ جہاں کام کرتے ہیں وہ کون سا ایریا ہے وہ آپ یہاں پر سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد پریفر فنکشنال ایریا یعنی کہ کہاں پر آپ جو ہے جاب کرنا چاہیں کہ کہاں پر آپ کو پریفر کریں وہ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد پوسٹ ال ایڈریس یعنی کہ ڈاک کا پتہ کون سا ہے اور یہاں پر جو ہے پریفر سیٹی یہاں پر شہر آپ نے سلیک کر لینا ہے کہ کہاں پر آپ کو جو ہے ہائر کرنا چاہیے وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد سیو کی اپشن پر کلک کر دینا ہے اور نیکسٹ کی اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر سیوی اپلوڈ کا اپشن ہے یہاں پر آپ نے جو ہے سی وی اپلوڈ کرنی ہے کیا کرنی ہے یہاں پر آپ نے جو ہے آپ کی سی وی مکمل طور پر بن جائے گی اور یہاں پر اپلوڈ اپلوڈڈ بھی ہو جائے گی اس طرح دوستو آپ کا مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیوہ انفرمیشن مزید جاب کی ایسی انفرمیشن ڈیٹیل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ